دوستو یہ ہے ریالمی کی طرف سے آنے والا نارزو سیریز کا این 53 سمارٹ فون دوستو ریالمی نے بجٹ سیگمنٹ میں یہ کافی صحیح موائل لانچ کیا ہے لیکن ایک چیز آپ اس کو یاد رکھیں کہ یہ جو موائل ہے یہ 4G ہے یا 5G نہیں ہے یہ موائل اپنے ساتھ کئی ساری چیزیں لے کے آتا ہے جیسے 5000 ایمیچ کی بیٹری یا پھر جو ہے 33 وٹ کی چارجنگ سپورٹ اور 6.74 انچ کی 90 ہرٹس ڈسپلی ملتی ہے اور یہ کافی سلی موائل ہے تو دیکھتے ہیں دوستو بوکس کے اندر میں کیا کیا مل جاتا ہے تو ہم اس کو جلدی سے ان بوکس کر لیتے ہیں اور دوستو اگر آپ چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بگر دیں تو اوپر ہمیں یہاں پر ایک کوئی گائیڈ ملتی ہے اور یوزر مینویل مل جاتا ہے اور ایک کیس ملتا ہے جو کہ سیلیکون میٹریل کا بنا ہوگا کافی صحیح قوالیٹی ہے اور ایک sim ejector pin ملتی ہے ایک type c charging cable مل جاتی ہے اس کی بھی quality بھی ٹھیک ہے اور ایک 33 watt کا super woke charger بھی مل جاتا ہے جو کہ box پر بھی mention کیا گیا ہے تو first impression دوستو موائل کا کچھ اس طرح کا ہے اور یہ دیکھنے میں کافی impressive لگ رہا ہے کافی الگ سا unique سا design ہے اور یہ جو ہمارے پاس color ہے یہ ہے feather gold look کہتے ہیں اس کو اور آپ کو دیکھ کے لگتا ہوگا کہ یہ جو texture یہاں پر دیکھ رہا ہے یہ feel ہوتے ہوں گے تو یہ feel نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ پیچھے جو ہے بلکل plane ہے اور یہ سے دیکھنے میں لگتا ہے اور دور سے یہ پہلی نظر میں آپ کو جو ہے ایک کافی premium سا موائل لگے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نارزو کی برانڈنگ دی گئی ہے تو کافی صحیح لگ رہی ہے اور یہاں پر تین camera bump دیئے ہیں اور یہ design بلکل iPhone کتنا دی گئی ہے اگر آپ iPhone کا قبر لگا لیں گے تو کافی لوگ دھوکہ کھا جائیں گے کہ یہ iPhone ہی ہے یہاں پر دو camera دی گئے ہیں یہ تیسرا والا جو bump ہے یہ جو ہے flash light کا ہے اس کے اندر آپ کو camera نہیں ملتا ہے کافی اچھی طرح سے اس کو جو ہے set کیا گیا ہے اور اگر ہم اس کے button and ports کی بات کر لیں تو side mounted finger pit مل جاتا ہے اور اسی میں آپ کا power lock اور unlock button ہے اور یہ جو ہے volume keys ہیں اور اس side میں دیکھیں تو sim tray مل جاتی ہے جس میں آپ دو sim اور ایک SD card آرام سے لگا سکتے ہیں اوپر کی side بلکل plane لکھی گئی ہے اور نیچے کے side میں آپ کو یہاں پر speaker grille مل جاتی ہے اس mobile میں آپ کو single speaker ملتا ہے اور یہ charging port ہے یہاں پر آپ کو mic ملتا ہے اور یہ ہے آپ کا 3.5 mm jack build quality کی بات کریں تو یہ plastic ہی ملتی ہے آپ کو side میں بھی آپ کو plastic ہی ملتی ہے design باعث آپ کو یہ بالکل نراث نہیں کرے گا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اس mobile کی thickness کی بات کریں تو 7.49 mm کی thickness مل جاتی ہے کافی silly mobile ہے اور plastic build quality کے ساتھ آتا ہے تو اس لئے یہ ہلکا بھی ہے 5000 mh کی battery مل جاتی ہے اور 33 watt کی fast charging بھی support کرتا ہے یہ mobile display کی بات کریں تو دوستو یہاں پر آپ کو 6.74 inch کی HD plus display ملتی ہے اور یہ display جو ہے دوستو 90 hertz پر کام کرتی ہے آپ اس میں جو ہے 1080 پر ویڈیوز چلا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں colors کچھ اس طرح کے اس میں دکھائی دیتے ہیں front سے جب سامنے سے دیکھیں گے تو کافی صحیح color لگتے ہیں لیکن side سے یہ تھوڑے سے color جو ہے بدل جاتے ہیں تو کچھ اس طرح کے یہ display ہے اس میں آپ کو 90 hertz کا مطلب الگ سے کوئی option نہیں ملتا ہے auto پر دیا ہے آپ 60 hertz پر لگا سکتے ہیں اس کو single speaker ملتا ہے آپ کو اس میں تو دوستو سب سے پہلے ہم جو اسے smart تو کچھ اس طرح کا اس کا speaker ہے loud ہے لیکن quality اتنی اچھی نہیں ہے آپ کو دو camera ملتے ہیں تو یہ 50 megapixel کا ہے اور یہ والا شاید 2 megapixel یا فیز 0.3 MP کا یہ camera ہے جو کے نام کیلئے اس کا کوئی کام نہیں ہے اور یہ آپ کے flash light مل جاتی ہے اگر photos کی بات کریں تو دوستو ٹھیک ٹھاک سے آ جاتے ہیں اور اس میں بہت سارے moods مل جاتے ہیں portrait mood بھی ہے اس میں آپ کو اور more میں جب آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں time lapse pro pano suromotion qr code 50 MP کا camera تو یہ سارے چیزیں آپ کو ملتی ہیں ویڈیو میں آپ 1080p 30 fps تک ویڈیو جو record کر سکتے ہیں کافی سارے اس میں features مل جاتے ہیں microphone switch بغیرہ یہ سارے چیزیں ہیں اور night mood بھی ہیں آپ کو اس میں ملتا ہے front کی بات کریں تو دوستو front میں آپ کو art make up pencil کا camera ملتا ہے اس میں بھی آپ کو sdr auto اور یہ selfie mood بغیرہ یہ سارے چیزیں ملتی ہیں اس میں بھی آپ کو portrait mood مل جاتا ہے اور کئی سارے features مل جاتے ہیں بہت سارے moods مل جاتے ہیں آپ کو اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو camera decent ہے اتنا اچھا نہیں اتنا برا نہیں ہے ٹھیک ٹھیک کام کر جائے گا آپ کا سارے mobiles میں ہوتے ہیں hot games hot free games یہ سارے چیزیں آپ disable بھی کر سکتے ہیں آپ کو کافی blood bears میں مل جاتے ہیں باقی چیزیں ٹھیک ہیں اس میں اور یہ جو ہے android 13 پر based ہے processor کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو ہے unisoc t612 chipset مل جاتا ہے جو کہ 12nm based ہے اور یہ لگ بھگ snapdragon 665 کے لگ بھگ برابر ہی آتا ہے widget phone جو آتے ہیں ان میں اسی طرح کے processes ملتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے ہلکا فلکا game کھیل سکتے ہیں gaming کر سکتے ہیں heavy gaming کے لئے بلکل نہیں ہے daily uses کے لئے بلکل ٹھیک mobile ہے یہ اور 4G ہے اس بات کا آپ خاص خیال لگیں کہ یہ 5G نہ سمجھیں storage کی بات کریں دوستو تو یہ جو ہے میرے پاس 64GB کا variant ہے اس کا ایک اور variant آتا ہے 6 128GB کا charge offset والا جو ہے 8999 روپے کا ملا ہے اور جو 6 128GB والا ہے وہ 10999 روپے کا ہے لگ بھگ اگر آپ کو 10,000 روپے کے اندر کوئی phone چاہیے تو میرے خیال سے یہ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو جس طرح کی design مل لگی ہے اس سے آپ کو نہیں لگے گا یہ کہ یہ 10,000 روپے کے اندر کا mobile ہے اور جو لوگ iPhone کے شوقین ہیں جو buy نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لئے تو یہ کم سے کم ہو ہی جائے گا ویسا ایک cover لگا لیں گے یا logo بھی لگا لیں گے تب بھی ویسا ہی لگے گا میں نے دیکھے ہیں کئی photos کہ یہاں پر logo لگا لیا لوگوں نے اور اس کو iPhone بنا لیا ہے ٹھیک ٹھاک ہے mobile نہ زیادہ خراب ہے نہ اتنا اچھا ہے average mobile ہے اور اس کو buy کر سکتے ہیں آپ کیونکہ اس کا دوسرا variant ہے 620 والا وہ تھوڑا سا مہنگا ہے کیونکہ 5G mobile اس range میں آپ کو مل سکتا ہے دوستو یہ کچھ اس طرح کا یہ mobile ہے آپ مجھے بتائیں یہ mobile آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ کو buy کرنا ہے تو اس کا link آپ کو description مل جائے گا وہاں سے آپ buy کر سکتے ہیں اور جیسا بھی آپ کو لگا ہو یہ mobile مجھے comment میں ضرور بتائیں تو دوستو ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ملتے ہیں اسی طرح کے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھیں ملتے ہیں